اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے میرے محبوب کو دیکھتی ہیں تو دل چیر کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے حبیب 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 اللہ خلیل بھی اللہ نے کہا حبیب بھی کہا کلیم بھی کہا محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طاہا یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر حادی مہدی مزم المدفر محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن كعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن همیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن اوبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبقر بن عبقر بن عبقر بن ادعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحل بن ارعوار بن عيدي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آذر بن ناحر بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخ شام بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادریس بن يرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم ملیه الصلاة والصلاة وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِدِ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَاب جیسا عالی خاندان کسی مانے نہیں جنا سب سے عالی خاندان وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْ عَيْنِ عَاب جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھی اللہ نے واسطہ بنایا اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور وہ نور سے بنے ہم خانق سے بنے ہمارے لئے ہم میں ایک منمونہ ہونا چاہیے من انفسکم اللہ قرآش مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو بلایا ہوں باہر سے نہیں لایا جمال دیکھو جلال دیکھو حسن دیکھو بول دیکھو فی سوت ہی سحل آپ کی آواز میں کشش رول اور جادو اور سہر اور مٹھاس دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو سہر حلال میرے نبی نے فرمایا اِنَّ مِنِ الْبَيَانِ الْسَحْرَا کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے ارے اس کی نہ سننا اس کی آواز میں کوئی جادو ہے جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے تفیل بن عامر دوسی قبیلہ دوس کے سردار ابو حریرہ کا قبیلہ مکہ میں آئے لوگوں نے ڈھرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ اچھا انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنو گا ہی نہیں کانوں میں ٹھونس لی تبعاف کر رہے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے نماز ہوتی جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف کہنے گا یہ کون ہے تو قریشی کہنے لگے ہوا ہوا وہی ہے وہی جدوگر وہی ہے وہی ہے تو تفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جدوگر کا نہیں ہو سکتی تو میرے جی میں آیا میں اقل مند ہوں قوم کا سردار ہوں جھگڑے چکانے والا زندگی گزری ہے میری اسی دور میں تو میں کوئی اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا میں سنوں تو صحیح اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا تو روی نکالی اور آکے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لئے یا میرے لئے اس میں کوئی کشش نہیں ہے کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمده واسطعینه و امن به و اتوکل علیه من يہده اللہ فلا مضل لہ و من يضلل فلا هادی لہ یونحلا تفیل کہنے لگا اعد اعد فقد بلغنا قاموس البحر اے محمد یہ دوبارہ سنا اللہ کی قسم تیرے ایک جملے ساتوں سمندر پی لئے ہیں ایک جملے ساتوں سمندر پی لئے ہیں تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمده واسطعینه و اومن بھی و اتوکل و اتوکل علیه من يہده اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا حادی لہ کہ اپنا بول پڑھا دے کیا کہتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے یہ اپنا ہاتھ دے یہ ہاتھ دے رہا ہوں فی صوت ہی صحل فی لحیت ہی کفافہ رہڑی بڑی خوبصورت بھاری فی عینی ہداج آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکی رہیں آنکھ کے اندر سرخ لکی رہیں اکحل اہدب احور یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے حسین آنکھ لمبی آنکھ موٹی آنکھ اندر میں سرخ لکی رہیں اور یہ پلکیں جو عورتیں مسنوی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی لمبی آنکھ لمبی بلکہ ازج یہ بھمیں بڑی خوبصورت من غیر قرنن یہاں بال نہیں ہے فی عنق ہی سطع گردن سرہی دار کیا قلمات ہیں فی عینی ہی دعج فی عنق ہی سطع فی صوت ہی صحل فی لحیت ہی کثافہ لم تعب ہی تجل لم تجرب ہی سعل ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے اکثر من اطول من المربوع و اکثر من المشذب نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں یَتَلَعْلَوْا بُجْحُوْا کان کی لو تک بال نہ بلکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح نہ لمبے اور کھلے بلکہ پانی کی موجوں کی طرح ہلکی ہلکی موجوں کی طرح نیم گھنگریالے بال کبھی مانگ نکالتے کبھی سیدھی کنگی فرماتے جب کبھی مانگ نکلتی سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا ہاں سہل الخدین گال بڑے خوبصورت نہ اندر پچکے ہوئے نہ باہر چربی کی وجہ سے ابرے ہوئے ذلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا موں اشنب دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے نہ کوئی چڑھا ہوا نہ پیچھے ہٹا ہوا نہ اوپر چڑھا ہوا نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا برابر مفلج چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی نور نظر آتا تھا براقف ثنایا اتنے سفید دان کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا داڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے یا بیس ایک صاحبی نے کہا بیس ایک نے کہا چودہ ان کو آپ نے مہنی لگائی مہنی لگائی بعید ما بین المن کے بین چوڑی چھتی عرید الصدر کھلا ہوا سینہ طویل الزندین لمبے بازو سائل الاطراح انگلیاں بالکل سی تھی یہ آپ میرے انگلی دیکھو یہ تھوڑی سی ٹڑی آپ کو نظر آ رہی ہے میرے حبیب کی انگلیاں ایسے سپینسل کی طرح سی تھی رحب الراحہ ہتھیلی کشادہ جو شجاعت کی نشانی دلیری کی نشانی سخاوت کی نشانی سخاوت کی نشانی شف تو نہ وہ ایک پتھان بخیل ہی ہوتا ہے بھائی پتھان معاف کرنا سارے پتھان بخیل نہیں ہوتے پہ سخیل ہی ہوتے وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پتھان آگے مصیبت ہی ہے شفتن القفین والقدمیں یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوش تھا یہ وینز نظر نہیں آتی تھی اور پاؤں کے اوپر بھی خمسان الاخمسین یہ جگہ یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتے فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا ہے پاؤں ٹڑے ہو جاتا ہے تو یہ جگہ گہری تھی مسیح القدمین آپ کے پاؤں اتنی نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے تو یوں تیزی سے جاتا ہے ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا دقیق المصروبہ اشعر الذراعین آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے دقیق المصروبہ چاتیوں کے چاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھی جیسے یہ نظر آ رہے ہیں زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے معمولی وعالی الصدر تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے یہاں پر انور المتجرد جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہڑ جاتا کندے سے ہڑ جاتا کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی کبھی کندہ ننگا ہو گیا کبھی کلائی ننگی ہو گئی کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جسے سورج نکل آیا شمکتا ہوا شمکتا ہوا جسم مبارک شمکتا ہوا سواء البطن وصدر سینہ اور پیٹ برابر تھے ایک صحابی سامنے آئے پیٹ بڑا تھا تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھے کہ اگر یہ چربی جہانہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتی کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ خبے پاسے اور عورت موٹی ہو تو مسیبت آگئی سبت القصد آپ کا سیدھا بدن تھا سیدھا کہیں ایسے نہیں تھے ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے ہیں کندے آگے ہو گئے ہیں ہم میں یوں کرتا ہوں تھوڑ دیو تھا کہ پھر یوں کر دیتا ہوں کہ میرے حبیب سیدھے تھا ایسے تھے بالکل سیدھا بدن تھا سیدھا آپ جب چلتے تھے تو بڑی آجزی سے چلتے تھے اکڑ کے نہیں چلتے تھے بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں طوازو والا عاجزی والا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتی کل کوئنات کا سردار بناؤں گا جنت کی چابی دوں گا اپنا جھنڈا دوں گا مقام محمود دوں گا وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا شفاعت کا حق دوں گا اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جانا سکے اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جانا سکے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا ارش کے دروازے کھل دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے وہ چلے گا کیسے وہ اتنی آجزی سے چلے گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے خوشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے وہ اتنا آجز ہوگا چار پیسے کٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی تھوڑا سا بڑا اہدہ مل جائے چال بدل جاتی محلب بن یزید بن ابی صفرہ عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا تو مالک بن دیران نے فرمایا اوہ جوان سنبھل کے چل اوپر بھی ایک طاقت ہے تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو کہا بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہا کیسے کہ تیری ابتداء ایک گندہ پانی ہے تیری انتہا ایک ڈیڈ بوڈی ہے اور اس کے درمیان تیڈ میں پشاپ پخانا ہے تو محلب کا سر یوں جھگ گیا کہنے گا عرفتنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا آپ کی چال میں عاجزی قدم چھوٹا چال میں تیزی چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر جھک کر بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے تیہ ہوتا ہے تم نے پہاڑ چڑنا ہو تو ایسے چڑتے ہو یا ایسے چڑتے ہو جو عام یہ دنیاوی انشائی لے آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گئے اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گئے تو پیچھے تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے یعبدو من لقیہو بالسلام ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ حبیب اللہ ایک ہی سطر میں تین نبیوں کا فرق بتاؤں موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب شرح لی صدری اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول اللہ نے کھول دیا لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا کام آسان فرما اللہ نے کر دیا لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیئے آپ کا کام آسان کر دیا آسان کام کسے کہیں جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا ہے گرم پانی سے وضو کر کے آکے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان کلیم حبیب اب خلیل خلیل کی دعا وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي لَا قَرِينَ یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے اللہ نے کر دیا لیکن اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے تیرے نام کو اونچہ کر دیا وَحَبِ بنِ مُنَبِّح فرماتے ہیں وَحَبِ بن مُنَبِّح بہت بڑے علامہ یہود سے مسلمان ہوئے سنعا میں ان کی قبر ہے پچھلے سال میں گیا تھا وہاں دو سال پہلے فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ ایک ڈوٹ اور اکیلے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ سہرہ بے خطا علم پھر علم آتا ہے دیکھنے سے میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل گا آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں نیچے اللہ کا حبیب سچا اوپر اللہ علم والا کامل نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا اوپر اللہ مہربان ہمدرد نیچے اللہ کا نبی ہمدرد اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ الْرَعُوفُ الرَّحِيمِ اوہ میں تمہارے لئے بہت مہربان ہوں رحم والا ہوں اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بِالْمَامِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اوہ یہ ایمان والوں کے لئے بڑے مہربان ہیں بڑے رحم دل ہیں کوئی ایسی ویسی مہربانی ہے نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونی کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے نماز جیسا حکم فرماتے ہیں میرا یا چونکہ عورتیں میں نماز پڑھنے آتی تھی بچے ساتھ ہوتے تھے کوئی بچہ رو پڑا تو اب نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے